اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے پیریس اولیمپکس دوہزار چوبیس سے قبل پاکستان کے جیلن سٹار ارشد ندیم ٹریننگ کے لیے جنوبی افریقہ پہنچ کے پاکستان ایٹیلٹکس فیڈریشن نے ارشد ندیم کو جنوبی امریکہ بیجوانے کے انتظامات کیے روانگی سے قبل ارشد ندیم نے اپنے بیغام ویکوم کی برپور سپورٹ پر اصحارے تشکل کیا ساتھی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ پانچ ہفتوں کی ٹریننگ میں حصہ لیں گے ارشد ندیم نے کہا ہے کہ رمضان اور ایٹ کی ہوشیاں سب کو مبارک ہوں میں نے دو ماہ پاکستان میں ٹریننگ کی میرے لیے مزید دعا کریں میرے گنٹے کی انجری تھی اور میں نے سرچری کرائی میرا ریہیب مکمل ہو گیا میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں جولین سٹار ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ اولمپکس نزدیک ہے اس لیے محنت کر رہا ہوں سپورٹ کرنے پر وزی آسم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہانگ گانگ میں مقیم پاکستانی اجمل سیمیول ایشیا کی پہلے ڈیس ایبلڈین پیراغائیڈنگ پائلٹ بن گئے انہترویں سالہ اجمل سیمیول کراچی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی سندگی ملتان میں گزاری انیس سو چیاسی میں انہوں نے پاکستان آرمی سنگل کور میں شمول گیت ایٹی آر کی مگر انیس سو ستاسی میں ایک ٹرافک حادثے میں ان کی ریڈ کی ہڈی متحسے ہوئے اور چلنے پھرنے میں ماسوری کا شکار ہو گئے مگر اس ماسوری کو انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کی راہ میں نہیں آنے دیا اور ماسوری کے بابجود انہوں نے اڑان بھرنے کا اپنا خواب پورا کیا اور ایشیا کے پہلے ڈیس ایبلڈ پیرا گلائیڈنگ پائلٹ بن گئے اجمل نے پیرا گلائیڈنگ کی تربیہ جنوبی آفریقہ میں حاصل کی اور اب ان کی نظریں ایک عالمی ریکارڈ پر ہیں نیوزیلنگ کی حلاف سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کے سینئر وکٹ کیپ اور بلے باس محمد رزوان کو نائب کپتان بنانے جانے کا امکان گزشتہ دنوں چیف سیلیکٹر وہاو ریاس نے پریس کامٹریس میں اعلان کیا تھا کہ نیوزیلنگ کے حلاف سیریز میں روٹیشن پالیسی ہوگی یہ پالیسی کپتان پر بھی لاغو ہو سکتی ہے تاہم اس وقت نائب کپتان کا اعلان نہیں کیا گیا تھا سرائی کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سیلیکٹر صاحب نائب کپتان کے لیے ناموں کا چائزہ لے رہی ہیں اور رزوان اس ذمہ داری کے لیے مضبوط امیدوار ہیں ساتھی شاہدامان کے نام پر بھی غور کیا چاہ رہا ہے پاکستان اور نیوزیلنگ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچز کے سیریز 18 اپریل سے شروع ہوں گی نیوزیلنگ کرکٹ ٹیم کی آج پاکستان کے لیے روانگی شیڈ ہیول ہے